آج کل ایک مدہ چلا ہوا ہے یہ تھا تو پرانا ہی کیونکہ بہت سال ہو گئے جہاں دس گھر مسلمانوں کے ہوئے وہاں مسجد بنا لی جاتی ہیں اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا دیا جاتا ہے پھر تھوڑے اور بڑھے تھوڑی ویلوم اس کی آواز تھوڑی تیز کر دی جاتی ہیں پھر دس گھرور بڑھے تھوڑی اور تیز آواز ہو جاتی ہیں جیسے جیسے ان کی جنریشن بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس مسجد کی آواز بڑھتی جاتی اور وہ آواز اتنی بڑھ جاتی ہے نہ آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں نہ آپ شانتی سے رہ سکتے ہیں نہ آپ شانتی سے سو سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے شریر کو بھی پرباویت کرتی ہے وہ آپ کے مستشک کو بھی پرباویت کرتی ہے وہ آپ کے ہارٹ کو بھی پرباویت کرتی ہے وہ آپ کے آرمنوں کو بھی پرباویت کرتی ہے اور آپ کے کانوں کی جو سننے کی اقسمتہ ہے اس کو بھی پرباویت کرتی ہے بہت نقشان ہے اس چیز کے لیکن آج ہمارا سناتن مضبوط ہو چکا ہے ہمارے ہندو تو انہیں کافی کوشش کی ہے اس کے اوپر اور کام بھی بہت کیا ہے انہوں نے ان کے سامنے ہی ہنمان چالیسہ شروع کر دی اور آم نے سامنے کام شروع کر دیا اور اس طرف سے وہ چلا رہے اس طرف سے وہ راجستان کے اندر بہت جگہ دنگے بھی ہوئے ڈلی کے اندر بھی بہت جگہ دنگے ہوئے لیکن یہ کیول ہندو کا کام لڑائی کا نہیں ہے ہم تو بس اپنا کام کر رہے ہیں آج کیا چل رہا ہے پہلے وہ سو تنتر تھے کچھ بھی کرو نہ کوئی روکنے والا تھا نہ کوئی ٹوکنے والا تھا نہ ان کو بولنے والا تھا سرکار بھی ان کا ساتھ دیتی تھی اور سب پرکار سے ان کی مدد کی جاتی تھی سڑکے رکوا دی جاتی تھی پارک بند کرواز دی جاتے تھے نماز کے لیے لیکن اب تو ٹائم بدل رہا ہے سناتن مضبوط ہو رہا ہے سناتن جو اپنے روپ کو بھول گیا تھا جو اپنے سو روپ کو بھول گیا تھا جو اپنی پہچان کھونے لگا تھا وہ دیرے دیرے اٹھ رہا ہے اپنے آپ کو پہچان رہا ہے جو ہندو کے یوہ مضبوط ہیں پریاس کر رہے ہیں جہاں بھی ہو سکے وہاں کوشش کرتے ہیں گوئے کے اوپر دھارم کے اوپر پریاس رتھ ہیں بہت جگہ دنگے بھی ہوئے اس وشے کو لے کر کے لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں لیکن اب ماننے والا ہمارا ہندو تو بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں مانے گا اب عام نے سامنے سب کچھ ہو چکا ہے یا تو دونوں کو ماننا پڑے گا یا ہم بھی نہیں مانے گا یہ چل چکا ہے اور جب یہ چلا ہے تو اس کو کون روکے گا روک نہیں سکتا یہ تو کیونکہ بہت سے مسلم دیس ایسے ہیں جو پوری مسلم کنٹری ہے وہاں اس کو لاؤٹ سپکر کو بہن کر دیا گیا لیکن کچھ ہمارے ہندو بھائی بہن وہ لاؤٹ سپکر ہی گفٹ کر رہے ہیں کہ لو بجاؤ ارے آج جن کو آپ گفٹ کر رہے ہو کل یہ آپ کے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے لے جائیں گے تب آپ کیا کرو گے تب آپ کیسے بچو گے ان سے کون بچائے گا آپ لوگوں کو پھر آپ جا کر کے بیٹھو گے ہندو کے پاس اپنے بھائیوں کے پاس کہ ہمیں بچا لو کیا مو لے کر کے جاؤ گے پھر تھوڑا جو بھی قدم اٹھاؤ بہت سوچ سمجھ کے کہ قدم اٹھانا چاہیے بینا سوچے سمجھے جو بھی قدم اٹھاؤ گے آپ کے لئے نقشان دائک ہی ہوگا یہ دھیرے دھیرے ایسے ہی گھوستے ہیں پریوار بن کے گھر بن کے مطر بن کے دوست بن کے آپ کا ہی تیسی بن کے کسی نے کسی پرکار سے آپ کے پاس میں نجدیک میں گھوست جاتے ہیں اور جب یہ گھوست گئے سمجھو اس اکچہ تر میں اپنا ورچسو ادھکار دکھانے لگتے ہیں ادھکار پہلے دکھانے لگتے ہیں پھر جتانے لگتے ہیں پھر یہ ادھکار کر لیتے ہیں تو اب آپ کو سوچنا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا ویبار کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ سب کو پتا ہے میں اس ویسے کے اوپر کیا بولوں کیونکہ سب جانتے ہیں سب سمجھدار ہے اور سب اپنا کاری اچھے سے کرتے ہیں اور آپ بھی اپنے دھرم کے لیے کچھ نکچ تو کاریت ضرور کرو گے ہاں ہمارے ہندو سہرانیہ کاریت کر رہے ہیں جو اوید روپ سے نرمان چل رہے ہیں ان کے ان کے اوپر بھی کام چل رہا ہے تو آپ کوشش کرتے رہیے لیکن جو ہمارے ایک سوال اور ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے کبیر ہمارے جو ویدوں کی دھونی ہوتی ہے جو اوم کی کار کی دھونی ہوتی ہے یہ بھی بند ہونی چاہیے آپ جب کھوز کریں گے ڈوکٹروں سے بات کریں گے سینٹیسٹوں سے بات کریں گے ریسرچ ساستریوں سے بات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر کتنی انرجی ہوتی ہے کتنی پوزیٹیو ارزہ ہوتی ہے کس کس چیز کو وہ پرباوت کرتی ہے کتنا اس کے اندر پرباوت ہوتا ہے ہر چیز میں بدھی کے اندر بھی شریر کے اندر بھی وچاروں کے اندر بھی انرجی کے اندر بھی نیگٹیو تطہوں کو بھی توڑنے کے کام آتی ہے آپ سوچو لاب کس چیز میں ہے ہانی کس چیز میں ہے تو جس چیز میں لاب ہو سب کو وہی تو اپنانا چاہیے وہی تو سب کچھ کرنا چاہیے تو آپ لوگ اگر آپ کو بھجن کرنا ہے سمرن کرنا ہے تو وہ تو سمادھی کا کام ہے وہ چلانے کا کام نہیں ہے جو چلانے کا کام ہے وہ سنسار کا کام ہے اور چلانے سے کچھ نہ ہونے والا ہے نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا تو آپ دھیان کیجئے بیٹھ کر کے یوگا کیجئے سمرن کیجئے سمادھی لگائیے اور یہ لاؤٹ سپکر وغیرہ جب قرآن کی رچنا کی گئی تھی تب کہاں تھے یہ تھا ہی نہیں کچھ بھی اس میں کونسی الیکٹرونک بستویں تھیں کیا تھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا ایسے ہی کوئی بول دیتا تھا ہو گئی اجان کیا ہی یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہو اور جانبوز کر کے غلط کر رہے ہو یہ تو صدرنا ہی پڑے گا یا آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کیسے صدر ہوگے اور کیسے صدرنا چاہوگے کیا تھا کیا تھا موسیقی